اسلام علیکم ناظرین بھائی شیخ رحمت سچیوز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے آج کی تازہ کب تونہ میں ہونے والے ناشنل مو تھائے میچس کے لیے ہائیدرباد سے ونیس ایتھلیٹس پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں اسی کے چلتے آج تلنگانہ امیچور مو تھائے اسوشیشن کے پریسیڈنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاوید کی جانب سے ایک پریسپیٹ منخط کی گئی تھی تلنگانہ امیچور مو تھائے اسوشیشن کے پریسیڈنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاوید نے ان ونیس ایتھلیٹس کو اپنی طرف سے ٹی شیٹس بھی گفٹ کیے آئیے دیکھتے ہیں اسی رپورٹ میں تلنگانہ امیچور مو تھائی اسوشیشن اور تلنگانہ کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں پریسیڈنٹ میں مبارک بات دیتا ہوں تلنگانہ کی جو ٹیم روانہ ہو رہی ہے پونہ کے لیے جس میں ونیس ایتھلیٹس شرکت کر رہے ہیں اور تقریباً ٹونٹی فائز سٹیٹ وہاں پر آ رہے ہیں ہماری تلنگانہ میں تقریباً اٹھارہ سال سے مو تھائی کئی گولڈ سلور برونس پلنگ لے کر آیا ہے اور یہ پونہ کو روانہ ہو رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں انڈیا کے کوچ ایم آئی نوید کو اور سٹیٹ کوچ محمد تقریب دین سبحان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں جو تقریباً چار مہینے سے مسلسل دیر رات اس کی پریٹس کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تلنگانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ گولڈ میڈل اور سلو میڈل لانے کی کوشش کریں گے اور اس میں پورا ڈیٹیلز میں کوچ انٹرنیشنل کوچ جو ہمارے نوید صاحب تمام تفصیلات بولی گے میں تمام کا میڈیا کا اور ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اسوشن کا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے تلنگانہ کے لیے زیادہ گولڈ میڈل لانے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے میں تمام حضرات کا میڈیا کا اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا میں تہدیل سے شکریہ دار کرتا ہوں خاص طور پر میڈیا کا سلام علیکم ہیڈ کوچ آف مہی تھا ہے ایم 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 ای کلپ وی ہیو آفیشلز فائی آفیشلز ٹیم کوچ محمد ارفان اور ٹیم مینجر سید جلاع الدین زفر اور آنسو اسسسٹنٹ ٹیم مینجر نیشے اور جج اینڈ ریفری جو ریپیزنٹ کریں گے تلنگانہ کو زبیر فائٹرز جو ماشاءاللہ تلنگانہ کے سٹار ہے اور سٹار کلپ کا نام بھی ہے اور ساتھ ساتھ سٹار بھی ہے تو میں اللہ کی ذات کے اوپر امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہے تین گرلز ہے اس میں اور باقی کے سولہ بوائس ہے جتنے بھی فائٹرز ہے تلنگانہ کے آستے انشاءاللہ ضرور ضرور گول لے کے آئیں گے اور ساتھ ساتھ آنے والے نیکس موقع میں ورلڈ چیمپیشپ پر پارسمنٹ ہینکیو سو مچ پر میڈیا اور میڈیا اور میڈیا سلام علیکم پہلی بات بہت ہی شکراتہ کرتا ہوں میں پوری میڈیا کا جو ہمیشہ ایک موہی تھے سپورٹس کو پرموٹ کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اسی طرح کی جنگسٹرز بہت ہی آگے بڑھلے اس گیم میں موہی تھے موہی تھے تھائیلنڈ کا نیشنل گیم ہے اور بہت ہی سینٹیفیکلی گیم ہے ماشیالالاٹ کا کنگ آپ ماشیلالاٹ جس میں آپ کے سر سے لیکے پاؤن تک مان سکتے ہیں یہ فل کانٹک گیم ہے تو اسی میں اپنے تلنگانہ کے فائٹرز ٹوٹل سولہ لڑکے اور تین لڑکیاں ریپریجن کریں گے اپنے تلنگانہ سے ایک بہت بڑی بات ہے موہی تھائی جو ہے یہ کافی کنیوں میں چلتا ہے اور ماشیالالاٹ انڈیا میں کئی سال سے چھر رہا ہے اور تیلنگانا میں آلموست 18 سال سے چر رہا ہے اور کئی اوقات ہماری تیلنگانا کی ٹیم اوورال اور رن اپ چیمپین ماری الحمدللہ تو ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ یہ تیلنگانا کی ٹیم ہماری اوورال لائیں گی بکوز جیسا دیکھیں کہ سپورٹس بہت ہی آگے جا رہا ہے سپیشلی مارشل آنٹ کافی ٹف ہو گیا ہے تو یہ تیم پہلے پہلے ہماری ٹیم رڈی ہو گئی تھی نیشنل کے لیے سبا سے شام تک پیکٹس چر رہی تھی لوگوں کی سبا 3 گھنٹے شامے 3 گھنٹے پروپر ڈائٹ ہے تھی اس میں وہ تو فول کانٹیک گیم ہے یہ تو ہیتلنگانا کی ڈیفرنٹ ڈسٹک سے اور ہیدراباد کے ہر کونے سے بچے تیار ہوئے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سٹار موائی تھائی میں میں ایک کلپ جو ہے پورے ہیدراباد میں ہے 6-7 سنٹر سے پورے ہیدراباد میں اس سنٹر سے ہر کونے سے ایک بچہ تیار ہوئے ہمارا یہاں پر جو ویٹ کیڈگری جو رہیں گی 45 جو سٹارٹنگ 42 پین ویٹ کیڈگری رہیں گی جو 91 پلس تک رہیں گے تو ماشاءاللہ پوری ویٹ کیڈگری ہماری تلنگانا کی فائٹرز اس میں ہیں علالہ ویٹ کیڈگری کی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ فائٹ کھیلنگی ہے وولو فائٹرز اور جو یہ فائٹ ہونے والی ہے پونہ میں 14 سے لے کے 18 تک جو پونہ میں ہونے والی ہے نیشنل چیمپیشپ جو فائٹر یہ جیتیں گا اس چیمپیشپ میں وہ ورلل چیمپیشپ کو ریپیزن کریں گا جو مکاو میں ہے ڈیسمبر میں تو انشاءاللہ امید کرتا ہو کہ تلنگانا کی فائٹر جیتیں گے اور مکاو کو ریپیزن کریں گے ورلل انٹرنیشن کو ریپیزن کریں گے اور جو یہ فیڈرشن ہے ہم لوگ افیلیٹیڈ ہے انشاءاللہ امید کرنے کی مویٹی ایسیوشن آف انڈیا اور افماس یہ افیلیٹیڈ ہے والڈ بھوڑی سے یہ اس کے بعد 2019 کا کلنڈر ہے اور موسیت سات کنٹریز میں انٹرنیشنل ایونٹس ہونے والے ہیں انشاءاللہ انٹرنیشنل کا جب آئیں گا تو آپ لوگ کے سامنے رہوں گا میں تو میں عوام سے گزارش کریں سپیشل ہیدر آباد کے ینگ سر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹس کریں سپیشلی مارشل آٹ تو کافی آپ لوگ ہلتی رہیں گے فٹ رہیں گے اور آگے بڑھیں گے اور ہمیشہ ہمیں وہ یوتھ ہیدر آوات کے ہمیشہ سپورٹ کرے ہیں وہ تو پیکٹس کیسی ہوتی ہے مارشل آٹ کی آپ شاید جانتے ہیں اتنی محنت ہوتی ہے انجوریز ہوتی ہے کھانے کا پروڑم ہوتا ہے فائٹرز کو پروپر ڈائیٹ نہیں رہتی پھر بھی وہ لوگ پیکٹس کرتے ہیں اور رنگ میں اتر کے فائٹ کر کے آتے ہیں تو آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں دعا کریے دعا کریے فائٹرز کے جید کے آئے اور میں تیلنگانہ گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کچھ اس پورٹ پہ نظر دالیے کیونکہ یہ ایک ہی سپورٹ ہے جو کافی اوپر جا رہا ہے مہتھائی تینکیو ویری مچ اسلام علیک کس نے اسٹیٹس پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں جی ٹوٹل الحمدلہ ابھی ٹونٹی فائی اسٹیٹس ماشاءاللہ ریپیزن کر رہے ہیں اور اوپر انڈیا سے بہت بڑی بات ہے اور میزو رام سکھیم جتے بھی نورٹ کے وہ لوڈ ٹیم نکل چکی کیونکہ تو وہ لوگوں کو پانچ دن کا سفار ہے پونہ چار دن پانچ دن کا ہو تب ہی آدھی ٹیم تو راستے میں ہے ہماری ٹیم انشاءاللہ کن رہوانا ہوں گی کاشو گوڑا چکندہ پاس انیل فیسٹیشن ہے انشاءاللہ سلام علیکم غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایت تو فور یا نائن تری نائن ون تری تو سکس تو سکس ون موسیقی